السلام علیکم and welcome back to my channel ممیز آج کی اس ویڈیو میں ہم breast milk جو ہوتا ہے newborn baby کے بارے میں اور mother کے بارے میں کیا ضروری ہے delivery کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ماں کا پہلا دودھ ہوتا ہے جو baby کے لئے اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو baby کو کئی ساری چیزوں سے بچاتی ہیں تو ماں کو چاہیے کہ delivery کے بعد اپنے کھانے پینے کے بارے میں اچھے سے دھیان دے تو اسی ٹاپک کو آج cover کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو بنانے کا purpose just education purpose اور help intention ہے تو ویڈیو اچھے لگی تو do like, share, subscribe اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے does apple increase breast milk تو یہ question ہے تو اب اس کا answer میں دینے والے ہوں apple are a rich source of many nutrition and help maintain and adequate milk supply تو بہت سارے زیادہ rich sources ہے اس میں اور many nutrition ہے اور help کرتا ہے maintain کرنے کے لیے دودھ سپلائی کو تو چاہیے کہ delivery کے بعد ماں کو کچھ دینوں کے بعد apple اپنے ڈائٹ میں ضرور conceive کریں تاکہ آپ کو سارے فائدے ملے اور آپ کو breast جو milk ہے وہ سپلائی کرنے میں آپ کو آسانی ہو apple use a nourishing mother their energy they need to heal and provide the ideal development environment of their newborn تو ماں کو بہت زیادہ energy provide کرتا ہے apple جو کہ ضرورت ہوتی ہے ماں کو heal کرنے کے اگر normal ہوئی ہے تو normal delivery میں بھی stretch لگتے ہیں تو وہ stretch کو heal کرنے اگر c-section ہوا تو c-section delivery میں بہت زیادہ blood loss weakness وغیرہ ہوتی ہے تو apple کھانے سے آپ کو full of energy nourishing اور پھر بہت سارے nutrients rich sources ملتے ہیں apple کھانے سے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ سبھی foods کو کھا سکتے ہیں کچھ fruits ہوتے ہیں جس سے کئی لوگوں کو allergy ہوتی ہے کسی کو نہیں چلتا ہے تو ویسے چیزیں آپ وائٹ کریں باقی ساری چیزیں آپ اچھے سے کھا سکتے ہیں آپ کو جو اچھا نہیں لگتا جس سے آپ کو allergy وغیرہ ہو ان چیزوں کو وائٹ کریں اور apple تو best source سے یہاں پر لکھا بھی گیا ہے یہ 2023 کی recent ہی 5th جون میں یہ آیا ہوا ایک article چھوٹا سا اس کو پڑھنے کے بعد میں نے سنچا کیوں نہ اپنی mummies کو زیادہ تر میرے چینل پر mummies ہی ہیں جو بن چکی ہیں تو آپ کے stitch وغیرہ لگے ہوں گے ان کو heal کرنے میں apple بہت زیادہ help کرتا ہے اس میں بہت زیادہ energy ہوتی ہے جو ایک ماں کو چاہیے اور idle development environment یعنی آپ کے بیبی کو جو development environment provide کرانے میں newborn بیبی کو یہ ماں کے طرح help کرتا ہے تو یہ best fruit ہوا ایسے تو ماں کے لیے تو اب ضرور سے لیجئے زیادہ نہیں بھی کھا کریے اس وقت ایک بیبی کو ڈیلیور کرنے کے بعد ماں میں بہت زیادہ weakness blood loss energy loss اور sleepless night وغیرہ تھوڑا stress ہوتا ہے ایسا stress سے مطلب جو نین نہیں ہونے کی وجہ سے نا proper rested نہیں ملنے کی وجہ سے ہم میں بہت زیادہ weakness depression وغیرہ ایسا فیل ہوتا یہ میں اپنا experience بتا رہی ہوں جو کہ میں نے four babies ہونے کے بعد جو ہر بار فیل کیا ہے کہ sleepless night ہوتی ہے بیبی بار بار سوسو کرتا ہے پوٹی کرتا ہے پھر breast milk لینے بار بار اڑھتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں sleepless night ہوتی ہے پھر آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے ہم proper ڈائٹ نہیں لے پاتے ہیں تو اسی لئے کوشش کریں کہ fruits زیادہ لے میں سجست کروں کہ apple بھی کھائیں اور خوش رہیں healthy رہیں